تو یار اگر تم لوگ اپ سے دو سال پہلے کی بات کرو گے تو دو سال پہلے حج کے لیے درکاس لگائی جاتی تھی یعنی جس کا نام آتا تھا ٹھیک وہی جاتا تھا حج کرنے کے لیے لیکن اب شہاب بھائی کی دیکھ ہم دیکھا جس کی بھی منم آرہا وہ بیک اٹھا کر چل دے رہا پیدل حج کرنے کے لیے کہ وہ پیدل حج کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو خائج آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں کیا یہ سبی لوگ جتنے لو لوگ بھی جا رہے ہیں کیا یہ حج تک پہنچ پائیں گے کیا انہیں پاکستان بورڈر سے ہی خدیڑ کے بھگا دیا جائے گا ساری کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم یہاں پر جینیون جانکاری دیتے ہیں آپ کو کوئی بھی فیک ویڈیو نہیں بناتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو کافی زیادہ ویڈیو دکھ رہی ہوں گ ان کے پاس بھیجا ہے اور وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اپنے صحاب بھائی کو پیدل حج کرنے کے لیے ایک سے ڈیل سال لگ گیا سبھی دیسوں سے بھیجا ویریفائی کرانے میں یہاں پر کافی زیادہ لمحہ پروسز ہوتا ہے بھیجے کا اور پاسپورٹ ویریفائی کرنے کا اب یار جب اتنے پڑے لکھے آدمی کو ایک سے ڈیل سال لگ سکتے ہیں پاسپورٹ اور بھیجا ویریفائی کرانے میں اب یہاں پر یہ جتنے لوگ بھی پیدل حج کے لیے نکل رہے ہیں میں ان کا یہاں پر نام نہیں لینا چاہوں گا اب یہ لوگ نہ تو پڑے لکھے اتنے ہیں نہ ہی اتنے زیادہ کوئی انہیں نوریج ہے راستوں کی اور یہ چل پڑے ہیں حج کرنے کے لیے یعنی یہاں پر یہ لوگ خود کو اللہ کا بھلی سمجھ رہے ہیں جو کی اتنے کونفیڈنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میرا پاسپورٹ اور بھیجا پیچھے پیچھے آ رہا یعنی یہ باتوں کے یہی کھیل لگتے ہیں یار میں سچ بتاؤں تو یہ جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں سبھی دین اسلام کی بیچ جیتی کرانے جا رہے ہیں اور یہ کچھ نہیں کریں گے یہ بس یہاں پاکستان سے ہی لوٹکا جائیں گی کیونکہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ویجا نہیں ہے وہ پاکستان سے اگر نکل بھی جائیں گے تو آگے کی ملک ان کو جانے نہیں دیں گے دیکھو یار اگر تم کہیں کو بھی جانے چاہتے ہو تو تمہیں راستے کی اچھے سے نولیج ہونا جروری ہوتا ہے اب یہاں پر ان سبھی لوگوں سے پوچھے جا رہا تو یہ بس پاکستان تک کی تو لوکیشن ٹھیک بتا دیتے ہیں اور اس سے آگے کر ان کو بلکل بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو انگلیز آتی ہے یا ان کو افغانستان کی بہا ساتھی ہے جو بھی اور ملک ہیں وہاں کی بہا ساتھی ہے جو یہ راشتہ پوچھتے پوچھتے چلے آئیں گے میتلا بیار لوگ خود کو کیا سمجھ رہے ہیں اب یہاں سے کھا تک جاؤ گے آپ میں چیریا روکان رہوں گا چیریا نہیں تو مطلب کھا تک کسے روڈ مطلب چیریا سے کھا نہیں میں چیریا بستان خرگن ہوتے ہوں راتلام دہر منصور جاو رہا ہوتے راجستان ہوتی جاؤں گا راجستان سے کھا جاؤں گے راجستان سے میں جاؤں گا کنجاب جاؤں گا کنجاب کنجاب سے میگا بارڈر سے پسکتے ہیں کون سی بارڈر سے میگا بارڈر سے اچھا پاکستان نکلو اور وہاں سے پھر وہاں سے پھر شدہ بس وہ آگے اراغ اران بس اسے ہی چلنا ہے